موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میٹو می لائبریری چینل ویوورز ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں وائٹ پریس کے دیش بورڈ مینز ایڈوینٹ پینل کے بارے میں سمجھا تھا جس میں پروفائل سیکشن کو کور کیا تھا اور ٹوپ پہ لیفٹ پہ یہ جو اپشن سے وہ کور کیے تھے اور پھر دیش بورڈ کے اندر ہوم اینڈ اپڈیٹس اپشن کو سمجھا تھا کہ کیا کیا اپشنز اویلبل ہیں ناو ویوورز اس لیکچر نمبر ففت میں پوسٹ کے بارے میں اوورال سمجھیں گے کہ کیا کیا اوپشنز اویلبل ہیں اور پھر ان سے کیا کیا کام ہوتے ہیں رائٹ تو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوسٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں ویب سائٹ میں وائٹ پریس کی یہ جو ویب سائٹ ہے بائی ڈیفولٹ اس میں ہیلو وائٹ پوسٹ ہیں اور اگر ہم کوئی نیو پوسٹ ایڈ کریں گے تو یہ پوسٹ اس کے نیچے آ جائے گی مینز لیٹس پوسٹ اوپر آ جائے گی اب پوسٹ ہم کرتے کیوں ہیں بگاست دیکھیں اگر سپوسٹ کوئی نیوز کی ویب سائٹ ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ نے ہم سمجھنے کے طور پہ ایگزیمپل لیتے ہیں نیوز ویب سائٹ کا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ریسینٹ نیوز ہوتی ہیں اور اسے ہم اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں مینز سے اور ان کے ساتھ پھر جو لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ اپ ڈیٹ نیوز کو ریڈ کر سکے تو یہ فیسلیٹی پروائیڈ کروانے کے لیے اگر ان کی ویب سائٹ نیوز ویب سائٹ جو ہیں وہ ویب سائٹ ورڈ پریس میں بنی ہوئی ہے تو وہ پوسٹ میں آ کر یہاں پہ ایڈ نیوز پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس نیوز کا ٹائٹل دیتے ہیں جیسے میں سپوسٹ یہاں پہ لکھتی ہوں پلیز سپورٹ ٹو مائی چینل اور پھر یہاں پہ اس کی ڈسکریپشن دینی ہوتی ہیں تو ڈسکریپشن میں سپوسٹ لکھتے ہیں تو یہاں پہ لپسم ڈارٹ کام ویب سائٹ سے کچھ یہاں سے میں ٹیکسٹ کاپی کرتی ہوں تو یہ ٹیکسٹ میں کاپی کیا اور یہاں نوڈ پیڈ میں پیسٹ کرتی ہوں بکاز اگین بھی جب پوسٹ کریں گے سمجھیں گے تو وہاں پہ یوز کر سکیں تو اب یہاں پہ ڈسکریپشن میں بھی پیسٹ کرتی ہوں اس لپسم ڈارٹ ٹیسٹ کو تو یہ پوسٹ کا ٹائٹل اور یہ پوسٹ کی ڈسکریپشن ناؤ اگر اس ٹیسٹ کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹولز سے کر سکتے ہیں اور اگر یہ سارے اوپشنز اویلبل نہیں ہیں تو اس ٹول بار ٹگل پہ کلک کریں تو یہ ٹولز اویلبل ہو جائیں گے ناؤ پوسٹ ٹائٹل انڈ ڈسکریپشن کے بعد پبلش پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میسیج آ گیا پوسٹ پبلشڈ اور یہاں سے ویو بھی کر سکتے ہیں پوسٹ کو اور یہاں ویب سائٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو دیکھیں یہ پوسٹ آ گئی ہیں اور پہلے والی پوسٹ نیچے آ گئی ہیں تو اگر آپ کی پوسٹ نیوز کے ریلیٹڈ ہیں تو لیٹیسٹ پوسٹ جو نیوز کی ہوگی وہ اوپر آئے گی بٹ میں آپ کو یہاں پہ نیوز کے ریلیٹڈ نہیں بتا رہی بلکہ میں آپ کو پوسٹ کے بارے میں اگزیمپل کے طور پہ سمجھا رہی ہوں تو یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور نیو پوسٹ پبلش کر سکتے ہیں سپوز اگر ویڈ پریس کے ریلیٹڈ پوسٹ کرتے ہیں تو لکھا میں نے یہاں پہ انٹروڈکشن ٹو ویڈ پریس اور یہاں پہ اس کی ڈسکریپشن دیتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں اور یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں تو دیکھیں یہ پوسٹ اوپر شو ہو گئی اور باقی پوسٹ نیچے شو ہو رہی ہیں نیکسٹ اگین ایک اور پوسٹ ایڈ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہیں اب میں یہاں لکھتی ہوں انٹروڈکشن ٹو شوپی فائی اور یہاں ڈسکریپشن دے دیتی ہوں اور پبلش کرتی ہوں اور ریفریش کرتی ہوں تو ایک اور پوسٹ پبلش ہو گئی نیکسٹ ایک اور پوسٹ ایڈ کرتے ہیں اس کا ٹائٹل دیتے ہیں انٹروڈکشن ٹو مجن ٹو اور یہاں ڈسکریپشن دے دیتی ہوں اور پبلش کرتی ہوں اور یہاں سے ریفریش کرتی ہوں نیکسٹ ایک اور پوسٹ ایڈ کرتے ہیں بکاس آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ میں اب کیوں پوسٹ ایک دو تین جو بھی کر رہی ہوں وہ کیوں پوسٹ کچھ ایڈ کر رہی ہوں تو اب سپوز ایک نیو پوسٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس پہ ٹائٹل دیتے ہیں انٹروڈکشن ٹو وارڈ پریس پروفائل اور یہ اس کی ڈسکریپشن دی اور پبلش کرتی ہوں اور ریفریش کرتی ہوں نیکسٹ لاسٹ ایک اور پوسٹ کرتے ہیں تو ایڈ نیو پہ کلک کیا اب ٹائٹل دیتی ہوں انٹروڈکشن ٹو وارڈ پریس ڈیش بورڈ اور ڈسکریپشن پیسٹ کر کے پبلش کرتی ہوں یہاں پہ ریفریش کرتی ہوں تو دیکھیں یہ بھی پوسٹ آگئی دیکھیں یہ جو پوسٹ کی ہیں تین چار پانچ بار وہ سب یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی پوسٹ کی ہیں اور اس کے ریلیٹڈ ایمیج بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اٹیج کر سکتے ہیں تو یہاں ایڈوین پینل میں آ کر آل پوسٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ سارے پوسٹ نظر آئیں گے جو ہم نے پوسٹ کی ہیں اب ایمیج اٹیج کرنے کے لیے ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو سپوز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو ایڈٹ پہ کلک کروں گی اور یہاں ایڈ میڈیا پہ کلک کر کے یہاں سے ایمیج سیلیٹ کر سکتی ہوں تو یہاں ڈیسٹوپ پہ ایک فولڈر ہے جس میں ایمیجز ہیں تو یہ ایمیج دبل کلک کر کے اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ایمیج آ گئی اب اس کی الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی لیفٹ بھی کر سکتے ہیں سینٹر رائٹ جس ڈائریکشن میں بھی سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اور پھر اپڈیٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں ویب سائٹ میں ریفریش کر کے چیک کریں اس پوسٹ پہ ایمیج آ گئی ہوگی تو یہ دیکھیں تو اس طرح آپ کوئی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ کوئی ایمیج ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو اب باقی پوسٹ پہ بھی ایمیج کو ایڈ کرتے ہیں ایجنڈو کی پوسٹ پہ یہاں سے کوئی ایمیج اٹیج کرتی ہوں تو اس میڈیا لائبریری میں جو ایمیج ڈالی ہیں پہلے سے کسی بھی پوسٹ پہ تو وہ دکھائی دے گی اب اپلوڈ فائل پہ کلک کرتی ہوں اور یہاں سے ایمیج سیلیٹ کروں گی تو یہ میں نے ایمیج سیلیٹ کی اور اب یہ دیکھیں اس ایمیج کے ساتھ اس کا ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں انٹروڈکشن ٹو میجنٹو اور کیپشن بھی دے سکتے ہیں میجنٹو ٹو اور الٹرنیٹو ٹیس بھی دے سکتے ہیں سپوز ایم ٹو اور ڈسکریشن بھی دار سکتے ہیں تو میں اسی کو کوپی کر کے پیسٹ کرتی ہوں آل ٹوپکس ویل بھی کورڈ تو ایمیج کے لیے یہ کچھ آپشنز ہیں اگر ٹائٹل دینا چاہتے ہیں یا کوئی کیپشن دینا چاہتے ہیں جو ایمیج کے نیچے شو ہوگا اور الٹرنیٹو ٹیسٹ اگر ایمیج کسی پرابلم کی وجہ سے ویب سائٹ پہ شو نہیں ہو رہی تو اس کی جگہ پہ یہ الٹرنیٹو ٹیسٹ انٹو پوسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اسے رائٹ آلائن کر کے اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے پوسٹ کے ساتھ ایمیجز اٹیش کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کیپشن الٹرنیٹو ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب ریفریش کر کے اگین چیک کرتے ہیں تو دیکھیں اس پوسٹ کے ساتھ ایمیج آگئی ہیں اور یہاں پہ اس کا کیپشن آگیا ہے تو جب ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ وہ ہوم پیج پہ ایسے ہی شو ہوتی رہتی ہیں اور لیٹس پوسٹ ٹوپ پہ آتی ہیں اور باقی پوسٹ اس کے نیچے آتی ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ پوسٹ کی ہیں یہ چینل کے ریلیٹڈ پوسٹ کی ہیں اور یہ وائر پریس کے ریلیٹڈ پوسٹ کی ہیں اور ایک میجنڈو کے ریلیٹڈ پوسٹ کی ہیں پیج پہ آ رہی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے مینس ہم چاہتے ہیں چینل کی پوسٹ ایک پیج پہ شو ہوں اور وائر پریس کی یہ جو دو تین پوسٹ ہیں یہ الگ پیج پہ شو ہوں نیکس پیج پہ شو ہوں اور نیکس شوپی فائی اینڈ میجنڈو کی بھی پوسٹ الگ الگ پیج پہ شو ہوں تو اس کے لیے کٹیگریز بنانی پڑتی ہیں جس کو ہم نیکس لیکچر میں سمجھیں گے سو ویوورز آج کے لیے دیت سال تو ہم نے پوسٹ میں پوسٹ کو کرنا سمجھا اور اس میں ایمج اٹیج کرنا سمجھا نیکس لیکچر میں ہم اس کی کٹیگریز بنائیں گے الگ الگ پیج پہ پوسٹ کو ڈالیں گے اوکے سو پلیس لائک اور سبسکرائی تو میچ چینل فور مور اپڈیٹس تینکیو